اسلام علیکم ناظرین امید آپ خیریہ سے ہوں گے پاکستان میں اگلی حکومت کس کی ہوگی اس کا فائنلی فیصلہ ہو چکا ہے رات گئے تک آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور چند گرنٹرز آپس میں بیٹھ رہے ہیں آپس میں انہوں نے سر جوڑے اور پھر فائنلی فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان کا وزیراعظم جو ہے وہ میاں محمد شباز شریف صاحب ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ صدر آصف علی زرداری صاحب ہوں گے اور اس بقاعدہ طور پر اعلان بھی ہو چکا ہے لیکن ابھی سرپرائز آنا باقی ہے وہ سرپرائز جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے ہوگا اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ سرپرائز کیسے آ سکتا ہے اور کس طرح یہ کام متوقع ہے اور یہ جو ڈسیجن ابھی فائنل ہویا ہے یہ بھی ختم ہو سکتا ہے یہ مکمل تفصیل کے ساتھ اسی ویلاغ میں ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو یہ سرپرائز بانی چیئرمن طریقہ انصاف عمران خان صاحب جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور امید ہے وہ دینے جا رہے ہیں کیونکہ تمام طرح نمبر چونکہ پورے ہو چکے ہیں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے مل کر اپنے جو نمبرز ہیں وہ پورے کر لی ہیں اور اپنی کبینہ کو بھی انہوں نے فائنلائز کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے افیشل اننوسمنٹ بھی آگئی ہے گرنٹرز نے بھی گرنٹی دے دی ہے لیکن ابھی ایک آپشن باقی ہے وہ آپشن یہ ہے کہ مقصود نشستیں کس کے پاس جائیں گی کیونکہ جب پاکستان طریقہ انصاف سے بلہ واپس لیا گیا تھا تو اس وقت جو علی زفر صاحب تھے بریسٹر علی زفر صاحب انہوں نے چیر چسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ ہم سے بلہ واپس لیتے ہیں ہمارا انتخابی نشان واپس ہوتا ہے تو ہم اپنی جو مقصود نشستیں ہیں اس سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں گے تو اس کی کیا ورنٹی ہے کہ ہم ہمیں وہ نشستیں جو مقصود ہیں وہ مل جائیں گی مقصود نشستیں ہم آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ یہ کچھ خواتین کی نشستیں ہوتی ہیں اور کچھ منورٹیز کی نشستیں جو ہے وہ ہوتی ہیں جو کہ صرف پارٹیز کو ملتی ہیں جن کے انتخابی نشان موجود ہوتے ہیں ان کو یہ نشستیں جو ہے وہ ملتی ہیں یہ اس کا کیا پروسیجر کیا ہوتا ہے یہ ایک الگ سے موضوع ہے لیکن اس ویلوگ میں ہم صرف یہی ڈسکس کریں گے کہ وہ مقصود نشستیں جو ہے ایک بڑا سرپرائز ثابت ہو سکتا ہے اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل سکتی لیکن کیسے ملیں گی چونکہ ابھی کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں مل سکتی لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما جو ہے وہ پر امید دکھائی دے رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ مقصود نشستیں ہمیں مل جائیں گی اور جیسے وہ مقصود نشستے میں ملیں گی ہمارے نمبرز پورے ہو جائیں گے اور ہمارے پاس کل ایک سو بیس سیٹین جو ہے وہ آ جائیں گی جب ایک سو بیس کا نمبر ہمارے پاس آ گیا تو ہم ایک تگڑی پوزیشن میں آ جائیں گے اور ہم پھر اس ساری سیچویشن کو جو ہے مکمل طور پر بدلنے کی جو ہے وہ مکمل صلاحیت رکھتے ہیں اور ہمارے پاس پوری پلاننگ موجود ہے تو اگر ہم تھوڑی سی پس منظر کی بات کریں تو جب بلہ واپس لیا گیا تو اس وقت بریسٹر علی زفر اور بریسٹر علی زفر چیف جسٹرس قاضی فائزیسہ صاحب ہیں ان کے درمیان ایک دلچسپ مقالمہ ہوا تھا جس میں بریسٹر علی زفر صاحب نے اس سوال کو اٹھایا تھا کہ اگر آپ ہم سے ہمارا انتخابی نشان چھیل لیتے ہیں تو پھر ہم اس ان جو مقصود نشستیں ہیں ان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے تو تب قاضی فائزیسہ صاحب نے یہ ریمارکس دیئے تھے کہ جب یہ وقت آئے گا تو پھر تب دیکھی جائے گی یعنی کہ فیل حال ہم آپ سے بلہ واپس لے رہے ہیں لیکن جب مقصود نشستوں کی باری آئے گی تو اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے تو یہ باتیں ان کی ہوندی ریکارڈ موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قاضی فائزیسہ صاحب کے وہ ریمارکس اس میں کچھ نہ کچھ لچک موجود ہے اور وقت آنے پر عدالت کی جانب سے پاکستان طریقہ صاحب کو اور عمران خان صاحب کو یہ ریلیف مل سکتا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان طریقہ صاحب کے تمام طرح رہنما اس دفعہ جو ہے پر امید ہیں اور ان کو یہ یقین ہے کہ یہ ریلیف ان کو قاضی فائزیسہ صاحب سے جو ہے وہ مل جائے گا ابھی تک قاضی فائزیسہ صاحب نے جتنے بھی فیصلے کی ہیں انہوں نے جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ دی ہے دونوں پارٹیز کو اگر دو فیصلے ایک پارٹی کے حق میں آئے ہیں تو دو فیصلے دوسری پارٹی کے حق میں بھی آگئے ہیں تو اس طریقے سے یہ ابھی تک وہ لیول والی گیم کھیلتے آ رہے ہیں مجھے بھی لگتا ہے ذرائع کے مطابق کہ پاکستان طریقہ صاحب کو جس طریقے سے دوسرے ریلیف مل رہے ہیں گزشتہ ویلوگ میں میں آپ کو ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ کے اہم رہنماوں کو جو ہے وہ زمانتے بھی مل چکی ہیں اسی طریقے سے پاکستان طریقہ صاحب کے جو بانی چیر مین ہے عمران خان صاحب ان کے جج بھی تبدیل کر دیا گیا اور ان جج کو تبدیل کرنے کا مقصد عمران خان صاحب کو ریلیف دینا ہے جج محمد بشیر صاحب کو تبدیل کر کے ناصر جوید رانا صاحب کو جج تاہینات کر دیا گیا اور اب نوے ملین پونڈ والا جو کیس ہے وہ ناصر جوید رانا صاحب ڈیل کریں گے جو کہ ایک بلکل دھیمے انداز کی شخصیت ہیں اور امید ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آئے گا تو اسی طریقے سے یہ ایک سموتلی ایک جو ہے وہ سیریز شروع ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو عدالتوں سے ریلیف ملنا شروع ہو چکا ہے تو اگر یہی سیریز جاری رہتی ہے تو وہ اگر ہم ریمارکس قاضی فائزس صاحب کے یاد رکھیں تو ان ریمارکس کے مطابق کچھ نہ کچھ جگہ جو ہے وہ بنتی نظر آ رہی ہے اگر یہ جگہ بن گئی اور چیف جسٹر صاحب نے اس معاملے میں پاکستان تریکن صاحب کو ریلیف دے دیا تو پھر ان کے پاس ایک سو بیس نشستیں جو ہے مکمل ہو جائیں گی اور ایک تگڑی پوزیشن میں وہ آ جائیں گے اور پھر یہ جو ایک دفعہ پھر جو سکرپٹ لکھا گیا ہے اس سکرپٹ کو جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے اور یہ سکرپٹ پھر تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی الیکشن سے پہلے بھی کہ الیکشن والا دن جو ہے وہ گیم چینجنگ کا دن ہوگا اور جو سکرپٹ لکھا گیا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں آئے گا اور یہ بالکل اُلٹ ہوگا تو پھر وہی ہوا سکرپٹ کے بالکل اُلٹ آیا اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم پہ حکومت کون کرے گا اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا تو ابھی بھی جو سکرپٹ لکھا گیا ہے یہ سکرپٹ جو ہے وہ سکرپٹ رائٹر کے گلے پڑ گیا ہے تو بارحل اگر یہ گیم پوری ہو جاتی ہے نمبرز کی تو پھر یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو نمبرز ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے اور دوسری جانب وہ جو ازاد امیدواران ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ابھی بھی جو جماعت کے ریڈار میں نہیں ہیں وہ بھی اگر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں اس طرح کا تو پھر بھی یہ گیم چینج ہو سکتی ہے اگر وہ واپس پاکستان طریقہ انصاف میں آ جاتے ہیں تو اس سے پاکستان طریقہ انصاف مزید مضبوط ہو جائے گی مستقم ہو جائے گی اور پھر صورتحال جو ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی تو یہ تھا وہ آپشن جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ آخری آپشن ابھی بھی باقی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے پاس اور وہ اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں گے جس طریقے سے بیانات آ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے اہم رہنماؤں کی جانب سے تو اس کا مطلب تو یہی ہے واضح طور پر یہی نظر آ رہا ہے اور چیف جرسل صاحب کے اگر ہم ریمارک پر بات کریں تو اس سے بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کو ریلیف مل جائے گا اور جیسے یہ ریلیف ملتا ہے تو پھر نئی کہانی جو ہے مشروع ہو جائے گی تو دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے آئندہ چند گھنٹوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا جیسے ہی کوئی فیصلہ آتا ہے آپ کے ساتھ مکمل تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ